عبدالغفور پوچھتے ہیں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن بیوی اجازت نہیں دیتی اب بیوی کی بات مانو یا شادی کرلو اسلام میں مرد کو اللہ رب العزت نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَوْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاسَ وَرُبَا کہ مرد کو اللہ پاک نے دو دو شادیاں کرے تین کن کرے یا چار تار کرے یعنی چار تک کرے بیک واقت وہ اس طرح کر سکتے ہیں اور آگے اللہ اشارت فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات کا خوف رکھتے ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا اگر آپ ڈرپوکی کا خوف رکھتے ہیں کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا انصاف نہ کرنے پہ آپ ڈرپوک ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر فَوَاحِدًا پھر آپ ایک پہ گزارہ کرو آپ حق ادا نہیں کر سکتے تو اگر آپ کو بین صافی کے خوف ہے پھر ایک ہی ٹھیک ہے جہاں تک رہا کہ مجھے بیوی اجازت نہیں دیتی میرے خیال میں آپ کی بیوی شاید آپ کو اچھی طرح سمجھتی ہے اور بیویاں خامند کو اچھی طرح سمجھتی بھی ہیں جیسے خامند کو بیوی سمجھتی ہے ایسے تو بہت مشکل کوئی سمجھتا ہے تو وہ سمجھتی ہوگی کہ اس میں انصاف کی طاقت نہیں ہے آپ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اتنے اخلاص سے رہتے اتنی اچھائی سے رہتے اتنے پیار سے محبت سے مبدت سے مسررت سے یا گھنگت سے تعلق سے رہتے تو آپ کی بیوی ضرور آپ کے ساتھ جاتی ہے ہماری بھی تو بیوی ہیں ہمارے نکاحوں میں شریک ہیں ہمارے ساتھ جانے میں شریک ہیں ہمارے ولیموں میں شریک ہیں میری خوشدامن میرا اپنا ولیمہ دوسرا بانٹنے والی ہیں پہلی خوشدامن اس سے خدا آپ اندازہ لگا لیکن اس پر کون سے مشکل ہے اگر آپ کا بیویر پہلی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا تو آپ کو ضرور اجازت دے گی وہ باقی یہ ہے کہ آپ کو اجازت شرعی لینا کوئی ضروری واجب نہیں ہے لیکن بیوی کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے اعتماد تو ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ دوسری شادی کریں اور پہلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب دوسری شادی خانون کرتا ہے تو قلب بھی اس طرف دلی معاملات بھی اس طرف مالی معاملات بھی اس طرف عملی معاملات بھی اس طرف دن رات بھی اس طرف شب و روز بھی اس طرف اور سارے معاملات اس طرف اور پہلی کو بالکل معلق اور پینڈنگ اور لٹکا دیا گیا ہے اس خوف کی وجہ سے بیویر اجازت نہیں دیتی یہ اکثر دیکھا گیا اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ حقوق ادا نہیں کرتا تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکل کر رہا ہوں فرمایا جیے بندہ جب قیامت میں اللہ کی دربار میں آئے گا اس کی آدھی سائیڈ فالج زدہ پیرالائز ہوگی مفلو جو ہوگی جیسے فالج ہو چکا وہ ندائیں آکھ کام کریں ندائیں کال کام کریں ندائیں طرف سے ناکھ کام کریں ندائیں طرف سے ہاتھ کام کریں ندائیں طرف سے پاؤں کام کریں نہنگلیاں کام کریں بلکل پیرالائز ہے مفلو جو فالج زدہ ہے یوں آئے گا یا تو قرآن کریم میں سودخور کو کہا گیا کہ لا یکمو اللہ یکمو اللہ یتخبتو شیطان من المس جیسے سے شیطان اور جنات اندر گھسے اور بندہ پاگل ہو گیا ہو یوں اٹھے گا وہ قیامت میں وہ فلی پاگل ہوگا اور یہ بندہ آدھا پاگل ہوگا ہفلی پاگل ہوگا جو انا کیا کہتے ہیں منٹل ہے منٹلی طور پر ڈسٹرب ہے تو یہ وہاں سے ڈسٹارج ہو کے آ رہا ہے پاگل خانے سے منٹل ہوم سے آ رہا ہے تو یہ بات بنے گی تو مجھے تو یہی لگتا ہے آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ اپنی پہلی بیوی سے شروع سے اپنا احترام کے معاملات رکھیں نمبر دو دوسری شادی کا مقصد کیا ہے آپ دوسری شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کیا معاملات ہیں آپ ذرا یہ تو بتائیں اکثر طور پر دوسری شادی لوگ اسی لئے کرتے ہیں تاکہ پہلی کے اوپر میں اسی لئے سوکن بٹھاؤں اسے سمجھ آئے یہ میرے فلان ہے فلان ہے فلان یہ کیا مطلب ہے آپ دوسری شادی اللہ کی رازہ کے لئے کریں دوسری شادی کسی خاتون کے سہارہ بننے کے لئے کریں بہتر ہے آج ڈیووز کی ریشو طلاق کی شرعہ بہت بڑھ رہی ہے آپ متعلقہ سے کریں آپ بیوہ سے کریں کسی کے گھر کی عزت افضائی کے لئے کریں وہ بچوں والی ہو آپ پھر بھی کریں میں ان کے بچوں کا رکھوالہ بن جاؤں گا اس نیت سے کریں تو پھر تو دوسری شادی ٹھیک ہے اور آپ کی نیت یہ ہوگی کہ وہ تو بہت اچھی ہے آئی لائک ہر آئی لاب ہر اس طرح کے معاملات آپ اپنی بیوی کو بتائیں گے تو پہلی کب آپ کو اجازت دے گی اور خدا کے بندے دوسری شادی کا معاملہ ہے کیا کس وجہ سے کی جاری کوئی مقصد تو بتائیں نظرہ کوئی ترتیب تو بتائیں میں بعض وقت حیران ہو جاتا ہوں اپنی بیوی کو جو ان کی بچوں کی ماں ہیں ان کی نسل کی بڑوتری کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کے گھر کی عزت اور زینت بن کے ان کے گھر میں بیٹھی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بہن بھائی کو چھوڑ کے اپنے گربار کو چھوڑ کے بیٹھی ہے آزادی وہاں سے ایک آزاد زندگی یعنی کسی قسم کی روک ٹاک نہیں ہے ماں باپ اس کے اوپر موجود ہیں وہاں سے اٹھ کے کھانے پینے تک کے لیے ماں دو دو کہ اس کے پاس بیٹھی ہے اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہے جس کے قدموں تلے اس کی جنت ہے تو تجھ سے پوچھ کے جاتی ہے اور تُو اسے بیٹھ کے کہتے ہیں میں تو دوسری کروں گا میں تو کروں گا اور حال اس بندے کا یہ ہوتا ہے کہ چار میں اسے کوئی ہاتھ ملانے کے تیار نہیں ہے اور اسے گھر سے باہر بغیر شرفتی کارڈ کے کھانا نہیں ملتا یہ آلات ہوتے ہیں اور وہ صرف چھیڑتا رہتا ہے تو بیوی کہتی ہے نا جا لے کر آہ میں تمہیں دیکھتی ہوں کوئی دیتا ہے اس جیسے کس نے کہا تم میں دوسری شادی کرنی نہیں ہے دوسری 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 بول بول کے بول بول کے خام خاص اس بچی کو ٹینشن دے رہے ہو یاد رکھنا اگر آج آپ نے جان بوجھ کر بالکل ناجائز اس طرح کی ٹینشنیں اور بری معاملات اپنی بیوی کے ساتھ کیے تو کل آپ کی بیٹیاں بھی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے شادی کر رہے ہیں یہ یاد رکھنا میرے بھائی کل آپ کا داماد بھی دوسری شادی کریں آپ اس کو کیا کہیں گے آپ اپریشیٹ کریں گے آپ اس کی دوسری شادی میں شرکت کریں گے اس طرح کا آپ کا سینہ ہے تو پھر تو آئیے داگزہ میدان بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے تشریف لائیے لیکن اس طرح کے معاملات دیکھئے پھر آپ کو کہاں سے کہاں تک انصاف کرنا پڑے گا حکیم الامت مولانا شرف علیہ سانوی رحمت اللہ تعالی علی انصاف کے بہت بڑے خوگر تھے دو زوجات تھیں دو بیویاں تھی تو کسی نے دو تربوز حدیعے میں دیئے تو حضرت نے اس کو کٹا دونوں تربوزوں کو ایک کا آدھا پہلے آدھے کے ساتھ پہلے کا آدھا دوسرے آدھے کے ساتھ ملا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک تربوز بڑا اور ایک چھوٹا ہو تو میں کس طرح دے رہا ہوں ایک شخص نے ایک عجیب بات لکھا حضرت کی بیویوں کی پاؤں کی جوتیوں کا نمبر ایک جیسا تھا حضرت نے جب جوتیاں منگوائیں تو دونوں میں سے ایک کا جو انا کیا کہتے ہیں ایک سائیڈ اٹھا کر دوسری میں دوسری پہلی میں برابر کر کے اس طرح کے معاملات میں رکھا کیونکہ دونوں ایک ہی جیسے ہی آئی تھی وہ طبی کی بات ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ یاد رکھنا آپ دوسری کریں آپ تیسری کریں آپ چوتھی کریں لیکن جو قوائد جو حدود جو شرائط جو آداب جو قوانین جو معاملات میں ارز کرنا ہوں اگر اس پر آپ کی پابندی ہے تو معاملہ ٹھیک بنے گا یاد رکھنا کبھی آپ کی پہلی بیوی آپ کا ساتھ نہیں دے گی اگر آپ اس کے ساتھ مصفیویر کر کے دوسری کے ساتھ آپ نے آفیر چلا لیا کبھی ساتھ نہیں دے گی آپ چاہتے ہیں آپ اللہ سے مانگیں اپنی پہلی گھر والی کے ساتھ اتنا خوش اخلاق رہیں اتنے معاملات میں ٹھیک رہا تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ یہ وہاں پہ جا کے بھی حقوق کی ادائیگی کرے گا اور یہ نہیں بدلے گا پھر تو معاملہ ٹھیک ہے باقی معاملات عجیب ہیں بہتر ہوتا آپ مجھے اپنی وجہ لکھتے کہ میری دوسری شادی کی ریزن اور وجوہات کیا ہیں اسباب اور علل کیا ہیں کس بنیاد پر میں دوسری شادی کر رہا ہوں تاکہ اس بنیادوں کو دیکھ کر میں اس طرح آپ کے سمجھانے کی آپ کی خدمت بات کرتا تاکہ آپ کی بات سامنے سیدھی آتی تو پھر آپ کی بات کا جواب بھی سامنے واضح طور پر آسانی سے آپ کو سمجھا جاتا بینال جو بھی ہو میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے گھر کو آباد اور شاد فرمائے